جیسے اچانک ایک سال کے بعد میری ویڈی آئی ہے ویسے ہی اچانک فول گائز والوں نے فول گائز کو موبائل کے لیے لانچ کر دیا ہے تو آج میں اسی گیم کا ریگو کرنے والا ہوں اور آپ سبی کو بتاؤں گا کہ اس گیم کو ڈاؤنڈ کر کے کھیلنا آپ کے لیے صحیح رہے گا یا پھر نہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس گیم کے سائز اور کپیٹیبلیٹی کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کریں گے سائز کے بارے میں تو اس کی سائز ہونے والی Yuan Pause 2 GB سی لے کے n lyn rất موقع ły بات کریں گے سب سے ہے ان کو ایک بڑے گا ڈاؤنڈ 10 més 8 gyp اور جن بھی بندوں کے پاس آئی فون ایک سار اور اس سے اوپر کے جو بھی ڈیوائسے جب وہ ہیں تو اس کے اندر ایک دم مکھن چلے گا یہ گیم تو اب بات کر لیتے ہیں پوری اوورال گیم کے بارے میں تو اس کے اندر جو آپ کو انٹرفیس میکنیزم اور جو انویٹری وغیرہ سو وغیرہ ملے گی وہ آپ کو ایک دم پی سی کی طرح ایک دم سیم ویسی اس موبائل والے ورزن کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اب بات کریں گے ہم گیم پلے کے بارے میں تو اس کے اندر آپ کو گلیچ فری اور بگ فری گیم پلے دیکھنے کو ملے گا اور کنٹرولز کی بات کر رہے تو ایک دم سیمپل کنٹرول آپ کو اس گیم کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس کے اندر آپ کو کنٹرولر سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کے پاس کنٹرولر ہے تو اس سے بھی آپ کو کنیکٹ کر کے اس گیم کو کھیل پاؤ گے اس کے اندر آپ کو ملے گی جن کو نہیں پتہ انہیں بتا دوں اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایمیلیٹر اور پیسی اور موبائل کو پر گیم کھیل رہے ہیں ان کی ملے میکنگ ایک ساتھ ہی ہوگی اور اس کے اندر آپ کو بہت سارے الگ الگ گیم موڈز دیکھنے ہوگی بھی لیں گے جیسے نوکاوٹ ایکسپلور اور کلاکسیس موڈز کے اندر ہیں سولوز ڈووز سپورٹس ہیں اور اس کے اندر آپ کو ڈسکوری موڈ بھی ملتا ہے جس کے اندر بہت سارے الگ الگ موڈز ہوں گے جن کو آپ پہ کھیل سکتے ہو اور اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہو بہت زیادہ مجھے کر سکتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ اس گیم کو کھیل کے اور اپ ڈیٹس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو ریگلر اپ ڈیٹس بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو اب بات کر لیتے ہیں اس گیم کے کونس کے بارے میں اس گیم کو کھیلتے سمیں گے تو سب سے بڑی پرولم اس گیم کی میرے جو سامنے آئی وہ تھی میچ میکن کی بھائی ایک میچ کو سٹارٹ ہونے میں تین سے چار منٹ لگ جاتے ہیں تو کبھی کبھی تو سچ سے سات منٹ بھی لگ جاتے ہیں جو دوسری پرولم مجھے اس گیم کو کھیلتے سمیں سامنے آئی کہ بھائی آپ دو دین چار دین چھ دین تو ایک دم مجھے دارے دیں مجھے میں اس گیم کو کھیل لوگے پر جب زیادہ ٹائم کے لیے آپ اس گیم کو کھیل لوگے تو آپ اس گیم سے ایک دم بول ہو جائے کیونکہ اس گیم کا جو گیمپلے وہ ایک دم ریپیٹیٹیو گیمپلے ہے کیونکہ وہی موڈز وہی گیمپلے وہی میپپس بار بار آئیں گے تو بھائی ہر کوئی بول ہو جائے گا تو یہ ایک دو جو پروبلم مجھے اس گیم کی لگی وہ یہی تھی تو اب لاشن میں اس گیم کو میں ریٹنگ دینا چاہوں گا چیار سٹارز اور آپ اپنا اوپینین کمنٹ بوکس مجھے ضرور بتانا اگر آپ اس گیم کو ریٹ کرتے تو آپ اس گیم کو کتنے سٹار دیتے اے پاک کتا جو کرے یاد